نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد نماز والے درود پاک میں اکثر یہ چار غلطیاں ہو جاتی ہیں جس میں سے پہلی غلطی جو ہم کرتے ہیں اللہم سلی علی لام کے اوپر زبر پڑھ کے ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور حقیقت میں صحیح کیا ہے اللہم سلی علی یہ درست ہے دوسری غلطی جو ہم کرتے ہیں اللہم سلی علی سلی علی نہیں ہے سلی علی ہے یہ دوسری غلطی تیسری غلطی میں ہم شک میں پڑھ جاتے ہیں محمدیوں ہیں یا محمدین ہیں یاد رکھیں پہلا محمدیوں ہیں دوسرا محمدین ہیں تو اب یہ درود پاک کے کوئے کے دو حصے ہیں پہلے حصے کے اندر بھی محمدیوں پہلے آتا ہے اور درود پاک کے دوسرے حصے میں بھی پہلے محمدیوں آتا ہے دوسرا محمدین آتا ہے تو لہٰذا یہ بات سمجھ لیں اگر ہم محمدیوں کی جگہ محمدین پڑھ گئے یا محمدین کی جگہ محمدیوں پڑھ گئے تو معنی تبدیل نہیں ہوگا ہاں حرج لازم آئے گا کیا حرج لازم آئے گا کہ درود پاک جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں توفہ پیش کر رہے ہوتے ہیں جب انسان کسی کو توفہ دیتا ہے تو اس میں کمی کجی نہیں ہوتی بلکہ بہترین آلہ سے آلہ دیتا ہے اب درود پاک ہم توفہ کس کو دے رہے ہوتے ہیں اللہ کی نبی کی خدمت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور کون پہنچا رہا ہوتا ہے فرشتے لے کر نام لے کر پہنچا رہے ہوتے ہیں تو اب اس توفہ کے اندر یہ جو چار طرح سے ہم سے کمی ہو جاتی ہے یہ کمی ہم دور کر لیں درود پاک کا پہلا حصہ دہان توجہ سے سن لیں اور اپنا درود پاک اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں یہ درود پاک کا پہلا حصہ ہو گیا درود پاک کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں بھی یہ غلطی ہو رہی ہوتی ہے اللہ مبارک علا یعنی اس کو ہم مجہول کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ مبارک پڑھنا ہے را کے نیچے زیر پڑھنی ہے را کے اوپر زبر نہیں پڑھنا درود پاک کا دوسرا حصہ سن لیجئے اس کو بھی درست کر لیں اللہ مبارک علا محمد وعلا آل محمد کما بارکت علا ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری یہ کمیاں کتائیاں دور فرمائے صدقہ جاری سمجھ کے شیر کریں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ